قیامت کا آنا جروری ہے کوئی مانے یا نیمانے وعدہ سچا ہے جو ہو کر رہے گا جس وقت قرآن کریم نازل ہوتا تھا اس وقت بھی قیامت کے انکاری موجود تھے اور آج بھی اس ثابت سچائی کے انکار کرنے والے موجود ہیں وہی نازل ہوتے وقت جو لوگوں کو اس بارے میں سک ویسوہ تھے بہت سے موقعوں پر قرآن شریف میں ان کے جواب دیے گئے ہیں اسی سے متعلق لکھی جاتی ہے سورہ یاسین میں فرمایا ہے اور بیان کی انسان نے ہمارے لئے مثال اور بھول گیا اپنی پیدائیس کو کہنے لگا کون ہڈیوں کو جندہ کرے گا جبکہ وہ کھوکری ہو گئی ہوں گی اس آیت میں انسان کی نامناسب بات کی سکایت کی گئی ہے کہ دیکھو وہے خدا پر بھی جملے چسمپا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں گلی سڑی ہڈیوں کو کون جندہ کرے گا بس یہ سب کہنے کی باتیں ہیں ایسا سوال کرتے وقت انسان اپنی پیدائیس کو بھول جاتا ہے اگر اسے اپنی پیدائیس کا خیال ہوتا اور اس بات کو نہ بھول جاتا کہ اس کی پیدائیس ایک زلیل قطرے بوند سے ہے تو اللہ جلے شانوں بارے میں ایسے لفظ کہنے میں کچھ تو شرم کھاتا اور عقل سے کام لیتا تو اس سوال کا جواب بھی اپنی پیدائیس میں گور کرنے سے پا لیتا آگے اس سوال کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے فرمایا آپ فرما دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا فرمایا تھا اور یہ ہے سب بنانا جانتا ہے یعنی جس نے پہلی بار ہڈیوں کو وزود بخصا اور ان میں جان ڈالی وہی دوبارہ ان کو جندگی بخصے گا وہ ہے پوری قدرت رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ آسان ہے بدن کے انس اور ہڈیوں کے کن جہاں بھی بکرے ہوئے ہوں ان کا ایک ایک کن اس کے علم میں ہے وہ ہے ہر طرح بنانے پر قدرت رکھتا ہے سوچنا چاہیے کہ جس نے نطفے کو بہت سے حالات سے گزار کر جیتی زاغتی تصویر دے کر روح ڈال دی بھلا اس کے لیے یہ ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ ہے مردوں کو جندہ نہ کر سکے انسانی سمجھ کا تقاضی تو یہ ہے کہ پہلی بار آدم نہ ہونا سے وزود بخصنے کے دوبارہ جندگی دینا آسان ہے سورہ روم میں فرمایا اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا اور یہ ہے دہرانہ اس کے لیے پہلی بار پیدا کرنے سے جیادہ آسان ہے یعنی تم خود ہی سمجھ لو کہ جس نے پہلی بار بینہ مثال نقصے اور خاکے کے وزود بخص دیا وہے دوبارہ پیدا کرنے پر کیوں کر قدرت نہ رکھے گا گو اس کے لیے پہلی پیدائش اور دوسری پیدائش سب برابر ہے بخاری صریف لیکن تمہاری سمجھ کے اعتبار سے پہلی بار پیدا کرنے سے دوسری بار دہرانہ آسان ہونا چاہیے یہ ہے عزیب بات ہے کہ جس نے پہلی بار وزود بخصا وہے موت دے کر دوبارہ جندہ نہ کر سکے تو کچھ تو سمجھو سورہ احقاف میں فرمایا کیا نہیں دیکھتے کہ وہے اللہ جس نے بنائے آسمان وزمین اور ان کے بنانے سے وہے تھکا نہیں وہے قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو جندہ کر دے جرور وہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یعنی جس نے آسمانوں اور زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں صرف اپنی قدرت سے فرما دی کیا اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو جندہ کرے بلا شبہ اس پر وہے جرور قادر قدرت رکھنے والا ہے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا ہے اور بہت سی اس کی نسانیوں میں سے یہ ہے ایک یہ ہے کہ توں جمین کو دیکھتا ہے دبی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں وہے اوبرتی ہے بے سک جس نے اس جمین کو جندہ کر دیا ہے وہی مردوں کو جندہ کرنے والا ہے بے سک ہر چیز پر قادر ہے یعنی جس خداوند کریم نے اس جمین کو جندہ کر دیا وہی مردوں کے جسموں میں دوبارہ جان ڈالے گا ایک بار ایک صحابی رضی اللہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کیا رسول اللہ مخلوق کو کیسے دوبارہ جندہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوبارہ جندہ کیسے فرمائے گا اور موزودہ مخلوق میں اس کی کیا نظیر مثال ہے اس پر حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا کہ تم اپنی قوم کے جنگل پر اس وقت نہیں گجرے جب کی زمین سوکھی ہوئی تھی پھر دوبارہ اس وقت گجرے جب کی وہی ہری بھری ہو کر لہ لہاتی ہوئی تھی انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں ایسا تو ہوئے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اللہ کی نسانی ہے اس کی مخلوق میں یعنی موت کے بعد جندہ کرنے کی ایک نظیر ہے اسی طرح اللہ مردوں کو بھی جندہ فرمائے گا کچھ جگہوں کا قرآن مزید میں قیامت کے انکاریوں کا سوال نہ کر فرما کر ان کا جواب دلیل سے نہیں دیا بلکہ قیامت قائم ہونے کا یقین دلانے کے لئے قیامت قائم ہونے کے دعوے کو دہرا دیا ہے چنانچہ سور شفات میں پہلے انکار کرنے والوں کی بات نقل فرمائی ہے پھر جواب میں دعوے کو دہرا دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے کیا ہمارے اگلے باپ دادے بھی اٹھائے جائیں گے آپ فرما دیجئے کی ہاں تم اٹھائے جاؤ گے اور زلت کی حالت میں ہوں گے اور کہیں گے کی ہائے ہماری خرابی یہ آ گیا بدلے کا دن جواب ملے گا کی یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم جھٹ لاتے تھے سور شبہ میں اجساد فرمایا ہے وَقَالِ اللَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّوكُمْ عَلَىٰ رُزُولٍ يُنَبُّعُوكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِ خَلَقٍ جَدِيدٍ اَفْتَرَىٰ عَلِ اللَّهِ قَذِبًاً اَنْبِهِ جِنَّةٌ بَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ فِيَ الْعَزَابَ وَزَّلَالِ لِلْبَعِيدِ اور کہنے لگے کافر کیا ہم بتلائیں تم کو ایک مرد جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پھٹ کر زرہ زرہ سے ریزے کن ہو جھوٹ یا اس کو جنون ہے کچھ بھی نہیں لیکن جو لو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے آفت میں ہیں اور گمراہی میں دور جا پڑے ہیں حاصل یہ ہے کہ قیامت حق ہے اللہ تعالیٰ کی جب منصہ ہوگی سور فوق دیا جائے گا سور فوق دیا جائے گا قیامت آ موجود ہوگی تو کوئی بھی اس کا جھٹلانے والا نے ہوگا اس کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے لوگوں کے اعتراج کرنے سے اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے ظاہر نے فرمائیں گے سور شبہ میں ارشاد ہے وَيَقُولُونَ مَتَحَازَ الْوَادُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمِ اللَّهِ تَسْتَاخِرُونَ أَنْحُسَاتُمْ وَلَا تَسْتَقْدِيمُونَ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لئے وعدہ ہے ایک دن کارنہ ایک گھڑی اس سے لیٹ کیے جاؤگے اور نہ پہلے قیامت کی نسانیاں اس ناچیز نے ایک کتاب میں زمع کر دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیسین گوئیاں کے نام سے چھپ چکی ہیں اسی لیے قیامت کی نسانیاں کو اسی میں پڑھ لے اب ان لوگوں کا مختصر حال لکھ کر جن پر قیامت قائم ہوگی قیامت کے حالات لکھنا شروع قرطا ہوں واللہ والیت توافیق وہو خیر اون و خیر رفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ